اسلام علیکم ویلکم ٹو دی الیکٹری کا لینڈ الیکٹرانیس انجینیرنگ ایم سکوز آج ہم فیس لاک لوپس ریلیٹڈ ایمپارٹن ایم سکوز کو ڈسکس کریں گے اس سے پیشلی ویڈیوز کے اندر ہم نے پی ایل ایل کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اس کی بلاک ڈائیگرام مودہ اپٹریشن اور ورکنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے ہماری پریویس ویڈیو کو نہیں دیکھا اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے لئے یہ ایم سکوز سال کو نہ آسان ہوں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے ایڈوکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں چلی اس ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارا فسٹ ایم سکوز ہے فری ریننگ ملٹی ویبیиеٹر اس کو ہم کیا کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پیال کے تین کمیٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے کمواہریں اس کو فیس دیکٹر کہتے ہیں سیکند کمپونٹ ہے اس کو ہم لو پاس فیلٹر اور تھرٹ کمپونٹ کو کم کہتے ہیں وولٹیک کانٹرول اس سلیٹر اس کو یا بھی کا جاتا ہے فیس دیکٹر اس کو پی ڈی بھی کھا جا تا ہے اور ہمارے پاس لو پاس فیلٹر سے ایل پی ایف اور تھرڈ کمپوننٹ ہمارے پاس جو ہے وہ وی سی او ہے وولٹیج کنٹرول اس سے لیٹر ایف ناٹ ہمیں آؤٹپوٹ مل جاتی ہے یہ ہمارے پاس انپوٹ فریکوینسی ایف ان ہے یہاں پر ہمیں آؤٹپوٹ فریکوینسی ایف ناٹ ہمارے پر مل جاتی ہے جو پیرل کے اندر ہی ہوتا ہے اس کو ہم وولٹیج کنٹرول اس لیٹر وی سی او بھی کہتے ہیں اپنی بیز آرائیٹ آنسر ایس کچھن کی طرح چلتے ہیں ڈی آؤٹپوٹ آف وولٹیج آفیس ڈیٹیکٹر ہی فیس ڈیٹیکٹر کی جو آؤٹپوٹ ہوتی ہے اس کو کھا کھا جاتا ہے اس میں فیس ڈیٹیکٹر کی جو آؤٹپوٹ ہوتی ہے اس کو ایرر سگنل بھگا جاتا ہے بھین ہی ایرر سگنل کے ہمارے پاس دو کمپینٹ ہیں ایف ناٹ پلاس ایف ناٹ پلیس ایف ناث ایف نارٹ منوس ایف ناٹ تو ایف ناٹ پلاس ایف mid is high frequency آؤٹپوٹ ہوتی ہے ہی ایرر کھریٹٹے ہو وہ ارل بھوٹیج آؤٹپوٹ ہوتی ہے اس کو ایریر ل wordt g کا ہاتا ہے نیسٹ کوشن کی طرح چلتے ہیں ایٹ وچ سٹیٹ دا فیس لاک لوگ ٹریک تھا یعنی چینج انپوٹ فریکنسی وہ کون سی سٹیٹ ہوتا جس کے اندر فیس لاک لوگ ٹریک کرتا ہے جو انپوٹ فریکنسی ہمارے پاس چینج ہو رہی جاتی ہے فیس لاک لوگ کوشی کرتا ہے داکہ انپوٹ فریکنسی کو ٹریک کر کے فیس کو انپوٹ فیس انگلہ اس کو لاک کر سکے اس سٹیٹ کو ہم کہتے ہیں فیس لاک سٹیٹ آفشن سیز آرائیٹ آنسر پیلال کے اندر ہمارے پاس تین موڈ آفشن ہوتا ہے کیپچر موڈ ہوتا ہے فری رننگ موڈ کیپچر روڈ اور فیس لاک موڈ تو ان لاک موڈ ہمارے پاس کوئی موڈ نہیں ہوتا یہ ایمپارٹنٹ کوششن ہے یہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایزائم میں آ چکا ہے تو اس کوششن کا رائٹ آنسر آپین ڈیز آرائیٹ آنسر ایکسٹ کوششن نمبر 5 what is the function of low pass filter اب low pass filter کا فنکشن جو ہوتا ہے basically جو normal اس کا فنکشن ہوتا ہے وہ high low frequency جو اس کو pass کرتا ہے وہ low frequency کو stop کرتا ہے جو پیلال کے اندر ہمارے پاس جو فیس ٹیٹر کی output تھی وہ f0 plus f1 تھی یہ high frequency نائز component اور دوسرا component ہمارے پاس جو تھا وہ f0 minus f1 تو ہمارے پاس جو ہے low pass filter ہے low frequency نائز component کو pass کرے گا وہ جو high frequency نائز component اس کو remove کر دے گا تو option b is the right answer remove the high frequency نائز component option b is the right answer next question کے طرح چلتے ہیں what what is the need to generate the corrective voltage control تو اس کو کیوں generate کے جاتے corrective voltage control کو to maintain the lock to track اس میں all of the above آئے گا اس سارے question right answer option d is the right answer next question کے طرح چلتے ہیں at what angle the ppl maintain the lock in a circuit at کون سی angle کے اوپر pcl ppl جو ہے at کون سی range ہے اس range کیا کہا جاتا ہے جس کے اندر pll اپنے lock کو maintain کر لیتا ہے اس لئے کو lock in range lock in range accept a values پلل جو ہی ویسیو کو جو ہی فرکوینسی چینج ہوتی ہے وہ فرکوینسی رینج رینجز کے اندر pll کے کراس ایک range produce ہوتی ہے جو basically مارے پاس اس کو lock in range کہا جاتا ہے اس range کے اندر اندر pll جو اپنے face کو اس کو lock کر لیتا ہے تو اس لئے ان کو lock in range کھا جاتا ہے آپ نے اسے رائٹ انسر اس کوسٹن ہے مارے پاس the pull in time depends in the pull in time جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنس بٹوین the input frequency اور output frequency پہ بھی depend کرتا ہے جو آورال loop gain ہوتا ہے pll کے جو block diagram آورال loop gain کو پر بھی depend کرتا ہے اور جو جو مارے پاس low pass filter active low pass بھی ہوتا ہے passive low pass filter بھی ہوتا ہے ان سب کے اوپر دیپیڈن کرتا ہے option d is a right answer all of the above is a right answer let's question کی تلاتا ہے in communication circuit pll is currently applicable communication circuit کے اندر جو pll یہ ہوتا ہے اسے applicable فردی جس کے main سب سے important application ڈیو modulation کے لئے fmd modulation کے لئے اس کے علاوہ یہ face tracking the carrier synchronizing signal both nb true option c اس میں right answer let's question بھی جو رسلتا ہے tlm 565 general purpose is used for the pll face lock loop let's question کی تلاتا ہے how many moods of operation pll کے اندر ہمارے پاس 3 moods of operation جو first mood of operation of running mood second mood of operation capture mood third mood of operation جو ہمارے پاس ہے lock face lock mood تو ہمارے پاس 3 moods of operation ہے let's question کی تلاتا ہے in pll the output of face chatter face chatter کی ہمارے پاس جو output ہوتی ہے اسے error signal پیشلی ویڈیو میں میں already ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں اس میں یہ سارے چیزیں available ہیں option ڈیس question ڈیس answer ڈیس question the given block ڈیگرام represent ہے جو دیکھ رہتے ہیں ہمارے پاس block ڈیگرام کے اندر face detector error signal ڈیگرام 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 تو آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی currently اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل لائک لنگ پر کلک لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز انڈکیشن ابو ٹائم پر میز اگن تینک یو سو مچ موسیقی